بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ترجمہ کر رہے ہیں پہلے میں یہ ترجمہ کروں گا دو مرتبہ جس کے بعد پھر آپ لوگوں کو اس کو دہرانا ہوگا ہم نے کہاں تک کر لیا تھا آیت نمبر نائن تک کر لیا تھا اب میں آیت نمبر دس پڑھا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ بقرہ آیت نمبر دس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے جس کی انعیت ہمیشہ کے لیے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مردن ایک بیماری تھی یہ تھی میں نے اس لیے کہا کہ عربی زمان میں جو سادہ جملہ ہوتا ہے جسمیاں اس کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا تو سیاق سباق سے بات تیہ ہوتی ہے کہ یہ ماضی ہے حال ہے یا مستقبل ہے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مردن ایک بیماری تھی بیماری تھی یعنی حسد کی بیماری فزادا تو اضافہ کیا ہم ان میں اللہ اللہ نے یہ جو آتے ہیں نا ناؤنز جیسے اللہ بھی آیا ہے ان پر اگر ورب آ رہا ہے وہ فیل تو ان پر اگر پیش آئے تو لازمان پھر وہ فیل کا کرنے والا ہے فائل ہے فزادا ہم تو اضافہ کیا ان میں کس نے اللہ اللہ نے فزادا ہم اللہ تو اضافہ کیا ان میں اللہ نے مردہ مرز کا وَلَهُم اور ان کے لیے ہوگا یہ بھی ہوگا بھی میں نے سیاق سباق میں جو اس کا مطلب ہو سکتا ہے اس کے لحاظ سے کیا وَلَهُم اور ان کے لیے ہوگا عذاب علیم ایک دردناک عذاب بیمار بے اور اس کے بھی مفہوم ہوتے ہیں ایک مفہوم ہوتا ہے وَجَ ہم کہتے ہیں بَوَجَ بِمَا اس وَجَا سے کے جو ماں کا مطلب ہے جو تو بِمَا اس وَجَا سے کے جو کانو وہ تھے یک زبون جھوٹ بولتے کس میں جھوٹ کذاب بہت جھوٹا تو یک زبون وہ جھوٹ بولتے اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر گیارہ میں پڑھ رہا ہوں وَعِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے عَلَى اس نے کہا قِيلَ کہا گیا جب اِذَا آ جاتا ہے پہلے تو پھر یہ مستقبل ہو جاتا ہے حال مستقبل وَعِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لَهُم ان سے کیا کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُو مَتْ فَسَادْ مَچَاؤ فِي الْعَرْضِ زمین میں قَالُو تو وہ کہتے ہیں یہ تو کہا سے آیا جب بھی عِذَا آئے گا تو جملہ دو حصوں میں بڑھ جائے گا شرط اور جوابِ شرط میں جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر گیارہ پڑھنا ہے وَعِذَا قِيلَ لَهُم اور جب کہا جاتا ہے ان سے لَا تُفْسِدُو فِي الْعَرْضِ کیا کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ قَالُو تو وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُون اِنَّمَا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو آگے جملہ آ رہا ہے نا اس میں ایک خاص زور پیدا ہو جاتا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں کیا پیدا ہوگا نَحْنُ هَم مُسْلِحُون اصلاح کرنے والے ہیں جب اِنَّمَا آ گیا تو اب اس کا مطلب ہوگا ہم تو بس اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں نَحْنُ مُسْلِحُون ٹھیک ہے عَلَا جَانْ لُو آگاہ ہو جاؤ اِنَّمْ بے شک وہ هُمُ الْمُفْسِدُون وہی فساد مچانے والے ہیں ہم وہ پھر دوبارہ ہم آیا اِنَّمْ بے شک وہ هُمُ الْمُفْسِدُون وہی فساد مچانے والے ہیں وَلَاكِلْ لَا يَشْعُرُون وَلَاكِنْ مَگَرْ لَا يَشْعُرُون انہیں شعور نہیں ہے انہیں اس کا احساس نہیں ہے ایک آیت اور پڑھ لیں اب یہ ہے اچھا دی تو اب ہم آیت نمبر دس سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں ہم آج تین کریں گے وَلَاكِلْ صاحب نے فرمائش کر دیا تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلنا چاہیے کہ ہمارے ایک پارٹسپنٹ آج نئی اس میں ترجمہ کریں گی یہ تیہ ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر دس سے ہم کر رہے ہیں فِي قُلُوبِهِم ان کے دلوں میں مردن ایک بیماری تھی فَزَادَ تو فَاتُ زَادَ زیادہ کیا اضافہ کیا ہم ان میں اللہ اللہ نے فَزَادَهُمُ اللَّهِ تو اضافہ کیا ان میں اللہ نے مردہ مرز کا بیماری کا اگر میں ہم ان لوگ ہاں 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 نہیں نہیں بیماری تو ایک ہے نا باہر ہے ہم لوگ ہیں اضافہ کیا ان میں کس چیز کا بیماری کا اگر میں یہ تفسیر کر رہا ہوتا تو ساتھ میں کہتا اپنے قانونِ ہدایت اور گمراہی کے مطابق لیکن یہاں ترجمہ کر رہے ہیں کیا نہیں ایک نہیں ہے وہ پوچھنا نا ہم ایک بیماری کا نہیں نہیں میں گزارش کر رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مرضہ کے لیے کوئی پرناؤن آتا تو پھر واحد آتا کیونکہ مرضہ لفظ واحد ہے مرض فَزَادَهُمُ اللَّهُ تو اضافہ کیا ان میں اللہ نے مرضہ بیماری کا وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہوگا یہ ہم تو آج آپ کا جناب اس میں تو ڈسٹنکشن آپ کو حاصل ہوگی وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہوگا عذابٌ ایک عذاب علیمٌ دردناک بِمَا اس وجہ سے کہ جو بے وجہ مَا جو اس وجہ سے کہ جو کانوں وہ تھے یک زبون جھوٹ بولتے وَعِذَا اور جب قِيْلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے کیا کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُو مَتْ فَسَادْ مَچَاؤُ فِي الْأَرْضِ زمین میں قَالُو تو وہ کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُون ہم تو بس ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں علا جان لو انہم بے شک یہ ہم المفسدون یہی فساد مچانے والے ہیں ولیکن مگر لا يشعرون انہیں اس کا شعور نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اب ہم ایک لائف چینل سے ہم جا رہے ہیں یا میں پریکٹس کر رہے ہیں تو ہم بیس منٹ کے بعد انشاءاللہ تفسیر کی کلاس میں آئیں گے